بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و اکرام اسلام ایک ایسا حاوی محید اور ہماگیر مذہب ہے کہ اس پاک مذہب کے اثرات کے ایک مسلم کے مہد سے لے کر لہت تک تمام زندگی کے حرکات و سکانات اور عامال اور فعال میں جاری اور ساری رہتے ہیں اس لئے مسلم بندہ خواہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو وہ خواہ مخواہ بے اردادہ اپنی قلبی اور روحانی غذا میں تھوڑا بہت حصہ لے ہی لیتا ہے اور چاہے اسے مادی دولت اور دنیاوی راحت سے محروم ہی کر دیا جائے پھر بھی وہ قلبی اور روحانی غذا کے سہارے اپنے آپ کو سنبھالے رہتا ہے اور سخت مضطرب و پریشان ہو کر آپے سے باہر نہیں ہوتا اور خودکوشی نہیں کرتا مگر اس کے برعکس کفار نابکار کی دنیاوی حالت میں جب کبھی قدر انقلاب رونما ہو جاتا ہے اور دنیاوی عیش عشرت میں زوال آ جاتا ہے تو مکڑی کے جالے کی طرح اس کے نفس کے کچھے تار بکھر جاتے ہیں اور ان کے حباب زندگی کا خام خیمہ جو محض پانی کے ایک قطرے اور صرف ہوائے نفس کے سہارے قائم ہوتا ہے حوادہ سے دنیا کے بعد مخالف کی تاب نہ لاکر فوراں ٹوٹ جاتا ہے اور درہم برم ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ خودکوشی کے اکثر وہی لوگ زیادہ مرتقب ہوتے ہیں جن کی مذہبی اور دینی حالت نہائید ناکس اور پست ہوا کرتی ہے اور جن کے دل دینی استعداد اور باتی غذا سے محروم ہوتے ہیں سامین یورپ جو کے الہاد اور دوہریت کا مادن ہے اور روحانی طور پر سخت قہد زدہ علاقہ ہے اور اکثر بے اتمنانی قلب کی وجہ سے زندگی سے تنگ آیا ہوا ہے اور سخت پریشان ہے ان میں سے بعض نے تو اپنی پریشانی اور بے اتمنانی کا یہاں تک مظاہرہ کیا ہے کہ آپے سے باہر ہو کر پاگلوں اور دیوانوں کی طرح کپڑے اتار لئے اور بالکل ننگ دھڑنگ ہو گئے ہیں لیکن انہیں نفیس اور ذرین لباسوں میں اتمنان قلب نہیں ہو سکا یہ سب قلبی بے اتمنانی اور باتنی بے چینی کی علامات اور اثرات ہیں جو مختلف صورتوں میں ان سرمایہ داروں اقوام سے صادر ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے اندر اس باتنی قلبی مرض کی بے چینی اور قلت محسوس کر رہے ہیں اور اس کے علاج میں دیوانوں کی طرح ہاتھ پہوں مار رہے ہیں مگر ان کی مادی صحیح زہری کوششیں بیرونی دوڑ دوب اور ستحی تگو دو بلکل بے سود ہیں سامین دراصل اس مرض کی دعا محض ذکر اللہ ہے لیکن یہ دعا اس سرزمین میں انقا کی مانند کم یاب اور مفقود ہے اس لئے سوائے ذکر و عبادت کے ان کے تمام مادی علاج مالجے اور زہری تگو دو میں سعی اور کوشش بلکل بے سود ہے